الحمدللہ والسلام ورسول اللہ عباد ابھی کچھ دن پہلے لیان سے متعلق میں نے آپ کے سامنے ایک وضاحت رکھی تھی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہندوستان میں لیان نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ لیان کا مقصد شوہر کو حد خضر سے بچانا ہے اور ہندوستان میں یہ قانون ہے ہی نہیں اس لئے اس کے ازالے کے لئے لیان کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک جنرل بات ہے اس کا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے شاید کسی بھی مسلک کا کوئی سنجیدہ عالم اس سے اختلاف نہ کرے لیکن افسوس ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے ایک شخص کمنٹ میں عجیب و غریب اور گندی گندی گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنا مسلک کیوں پھیلا رہے ہیں آپ یہ ثابت کریں کہ بغیر طلاق کے لیان ہو جاتا ہے حالانکہ میں نے اس پر کوئی بحث ہی نہیں کی ہے اس ویڈیو میں یعنی لیان میں طلاق ضروری ہے نہیں ہے اس مسلک کو میں نے چھیڑا ہی نہیں ہے میں صرف یہ بتایا کہ ہندوستان میں لیان نہیں ہوگا بس لیکن یہ شخص بلا وجہ کمنٹ میں آکے گالیاں دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ بغیر طلاق کے لیان ہو جاتا ہے تو بہرحال اس مسلک کو تو میں نے نہیں چھڑا تھا لیکن جب یہ آکے سوال میں چیلنج کر رہا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ وضعات رکھ رہا ہوں کہ لیان میں طلاق نہیں ہوتا ہے بلکہ بغیر طلاق کے لیان میں جدائی ہوتی ہے اور ایسی کئی احادیث ہیں جن میں لیان کا واقعہ ذکر ہے اور طلاق کا نام و نشان نہیں ہے بلکہ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی واضح سریح اور صحیح حدیث پیش کرتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا ہے کہ لیان میں جو جدائی ہوتی ہے وہ طلاق سے نہیں ہوتی ہے بغیر طلاق کے وہ جدائی ہوتی ہے بغیر طلاق کے جدائی ہوتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں چنانچہ حدیث محسنل عبی دعوت اتیال سی کی حدیث نمبر دو ہزار سات سو نوازی یہ حدیث مروی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنج اس کی بلکل صحیح ہے اس میں لیان کا واقعہ ذکر ہوا لیان ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو فیصلہ ہوا جو عبداللہ وسلم میں وضاحت کی وہ کیا ہے دیکھیں آپ اس میں نقل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیان کے بعد یہ فیصلہ کیا کہا دیکھو اب لیان ہو چکا ہے دونوں الگ ہو چکے ہیں اب کوئی بھی شخص اس عورت پہ تحمت نہیں لگائے گا اور نہ ہی اس کے بچے پہ تحمت لگائے گا اور آگے ہے کہ اگر کوئی تحمت لگائے گا تو اس پہ ہم حد جاری کریں گے اور آگے ہے وَلَيْسَ لَهَ عَلَيْهِ قُوتٌ وَلَا سُقْنَا اور کہاں کہ اب یہ عورت الگ ہو گئی ہے اب اس عورت کے کھانے کا خرش اس کی رہائش کا خرش اس کے شعور پہ نہیں ہوگا جو شعور الگ ہو چکا ہے اور آگے اصل بات جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آگے کیا ہے ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ لعان میں یہ دونوں جو الگ ہو رہے ہیں بغیر طلاق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کتنی واضح لفظوں میں فرما دیا کہ لعان میں جو جدائی ہوتی ہے وہ بغیر طلاق سے ہوتی ہے کتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود شرم نہیں آتی ہے یہ چیلنج کرتی بھی ہے کہ اس بات کا ثبوت دو کہ لعان میں جدائی بغیر طلاق کی ہوتی ہے اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ بہت ساری قطب حدیث میں ہے یہ مستند عبی دعوت کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے علاوہ سنن بہکی امام بہکی کے جو کتاب ہے اس سنن القبرہ اس کے حدیث امر 15292 میں بھی یہ حدیث موجود ہے اس کے علاوہ امام ابن ابی حاتم رحملہ کی جو تفسیر ہے اس میں حدیث نمبر 14182 کی تحت بھی یہ روایت موجود ہے بہت ساری قطب حدیث میں موجود ہے یہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے یہ واضح کر دیا کہ بغیر طلاق کے لعان ہوتا ہے یعنی لعان میں جو جدائی ہوتی ہے اس میں طلاق نہیں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جن میں لعان کا واقعہ ذکر ہے طلاق کا کوئی نامنشان نہیں ہے مثال کے طور پر صاحب بخاری حدیث نمبر 4747 آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس ردلوں کی حدیث ہے اس میں بھی لعان کا واقعہ ذکر ہے طلاق کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1496 اس میں بھی لعان کا ذکر ہے لیکن طلاق کا کوئی نامنشان نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم کا حدیث ہے حدیث نمبر 1495 اس میں بھی لعان کا کوئی ذکر نہیں ہے تو لیان سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں اکثر احادیث آپ دیکھیں گے اس میں طلاق کا کوئی نام و نشان نہیں ہے بلکہ ایک حدیث تو میں نے کلیر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جس میں آپ سے خود واضح کر دیا کہ لیان میں جو جدائی ہوتی ہے وہ بغیر طلاق کی ہوتی ہے اچھا ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ صرف اور صرف ایک روایت ہے جسے امام زہری نے نکل کیا جس میں لیان کے بعد طلاق کا ذکر ہے حالانکہ اسی روایت کو اسی حدیث کو اسی واقعے کو دوسرے روایت نے یا دوسرے صحابہ نے جو نکل کیا اس میں طلاق کا کوئی نام و نشان نہیں صرف اور صرف ایک راوی امام زہری رحم اللہ نے طلاق کا ذکر کیا اور یہ امام زہری رحم اللہ نے اپنی طرف سے لفظ طلاق استعمال کیا ہے وہ جو صحابی کا واقعہ ہے وہاں پہ لفظ طلاق کسی نے منشن نہیں کیا یہ امام زہری رحم اللہ نے روایت بالمانہ کرتے ہوئے اس کو طلاق کا اور خود امام زہری رحم اللہ نے دوسری جگہوں پر تفریق کہا کہیں تفریق کہا کہیں تلاق کہا تو یہ امام زہری رحم اللہ کے اپنی الفاظ ہیں جسے کچھ لوگ حدیث میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو صحابی نے تلاق کہا لیان کے بعد حالانکہ اسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر ہم مان بھی لیں کہ صحابی نے لیان کے بعد تلاق کا لفظ استعمال کیا تو وہ استلاحی معنی میں نہیں لوگوی معنی میں یعنی اس عورت کو چھوڑ دینے الگ کرنے کے معنی میں استلاحی تلاق مراد نہیں ہے جو میاں بیوی کو الگ کرنے کا ایک خاص طریقہ وہ مراد نہیں ہے تلاق کا لفظ کبھی استلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی لگوی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اگر ہم مان لے کی صحابی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو استلاحی تلاق نہیں کیونکہ استلاحی تلاق کا وہ کوئی موقع محل ہے ہی نہیں کیونکہ لیان کے بعد جو جدائی ہوتی ہے اس جدائی پر تلاق کے احکامات نافذ نہیں ہوتے میں کچھ فرق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں دیکھیں طلاق اور لیان میں ایک فرق یہ ہے کہ طلاق میں اگر کسی ملے نے تین طلاق دے دیا تین طلاق دینے کے بعد اس عورت نے کہیں اور شادی کیا اتفاق سے اس کا شہر مر گیا یا وہاں پہ طلاق یا خلاقی نو بتائی تو اب یہ عورت واپس اپنے پرانے شہر سے شادی کر سکتی ہے یہ طلاق نہیں ہوتا لیان میں ایسا نہیں ہوتا ایک بار لیان ہو گیا تو وہ جوڑا کبھی بھی دوبارہ آپس میں نہیں مل سکتا پہلا فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ طلاق کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے ایک آدمی نے اپنی بیو کو طلاق دے گیا طلاق کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ شوہر کا مانا جائے گا لیکن لیان ہونے کے بعد عورت کو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ شوہر کا نہیں مانا جائے گا وہ صرف اس کی عورت کی طرف منصوب کیا جائے گا ایک تیسرا فرق دیکھیں کہ اگر طلاق کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ شوہر کا مانا جاتا ہے اور شوہر کے مال میں وارث ہوتا ہے باقادہ وہ وارث ہوتا ہے طلاق ہو گئی اس کے باوجود بھی اس عورت سے اس کا جو بچہ ہے وہ اس کا وارث ہوگا گرچہ طلاق کے بعد اس کی پیدائش ہوگا لیکن لیان لیان میں ہوتا نہیں ہے لیان ہونے کے بعد اگر عورت کو کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ بچہ لیان کرنے والے شوہر کا وارث نہیں ہوتا ہے یہ سارے فرق بتاتے ہیں کہ لیان سے جو جدائی ہوتی ہے وہ الک قسم کی جدائی ہے وہ طلاق نہیں ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح لفظ میں بیان کر دیا کہ یتفرقان بغیر طلاق کے لیان کے بعد میاں بیوی جو جدہ ہوتے ہیں وہ بغیر طلاق کے جدہ ہوتے ہیں اس لئے حدیثوں کو پڑھنا چاہیے سچائی اور حقیقت تک وحثنا چاہیے اور ادھر ادھر کی بات سن کے صرف اپنے حلقے کے لوگوں پر اعتماد کرتی ہوئے اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا چاہیے چیلنگ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں یہ ہو کہ بغیر طلاق کے لیان ہوا ایک حدیث نے کئے حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں جن میں ایک حدیث بلکل سریع ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات اور سچ بات کہنے قبول کرنے کی توفیق اطافہ مائے اور ہر طریقے خرافات سے برائیوں سے محفوظ رکھیں آمین یا رب اللہ محفوظ رکھیں آمین یا رب اللہ